پی ٹی آئی کی لیول پلنگ فیلڈ کی درخواست پر سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جانی کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن یقینی بنائے کہ تمام جماعتوں کو انتخابی عمل میں مساوی مواقع میں لے سپریم کورٹ کی جانب سے جاری تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابی پروگرام میں خلل ڈالے بغیر الیکشن کمیشن شکایات دور کرے اس میں کہا گیا ہے کہ ایمانداری سے منصفانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے منصفانہ انتخابات منتخب حکومت کو قانونی حیثیت پر آہم کرتا ہے شفاف انتخابات جمہوری عمل پر عوام کا اعتماد برقرار رکھتے ہیں تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ صحت مند مقابلے کے لیے برابری کا میدان ضروری ہے انتخابات جبری کی بجائے عوام کی رضا کے حقیقی اکاس ہونے چاہیے جبکہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انقاط نتائج سے زیادہ اہم ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن جمہوری عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ انتخابات کو بدانوانی سے بچائے جبکہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت تمام ایکزیکیٹیو اتھارٹیز الیکشن کمیشن کی موفرن کے پابند ہوں گے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ جمہوریت کی کامیابی کے ڈی اے ووٹرز کو انتخابی عمل پر اعتماد ہونا چاہیے انتخابات جمہوری اصولوں کے مطابق کرائے جائیں جو اثر و رسوخ اور جبر سے پاک ہوں الیکشن کمیشن یقینی بنائے کہ تمام جماعتوں کو انتخابی عمل میں مساوی مواقع ملے باظر رہے کہ سپریم کورٹ نے آج پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق درخواست نمٹاتے ہوئے الیکشن کمیشن کو تمام شکایات پر فوری ایکشن لے کر انہیں حل کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا درخواست پر سمان قائم مقام چیف جسٹس سردار تاریخ کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اثر منعلا پر مشتمل بینچ نے کی تھی